اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اسیس شراز خان اور میں اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل منزل بھائی شراز خان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر پارٹنشپ فارم جو ارگنائیڈیشن کی ایک فارم ہوتی ہے وہ اس کی ڈیفنیشنز اور اس کی کریکٹریسٹکس اور پروس اینڈ کونس کو سمجھا تھا آج پارٹنشپ ڈیڈ کا ہی آخری ٹاپک ہم پارٹنشپ کا ہی آخری ٹاپک جو کہ پارٹنشپ ڈیڈ ہے اس کو آج ہم سمجھیں گے دوستو چونکہ میرا فوکس جو ہوگا وہ اکاؤنٹنگ اینڈ بزنیس سٹیڈیز دونوں پر ہوگا تو جو ٹاپک آپ کی فیوچر کی اکاؤنٹنگ سے تعلق رکھیں گے میں ان تمام ٹاپک کی تھیوری ضرور کور کرواؤں گا تاکہ آگے آپ کو نومیریکلز کا کونسپٹ اچھا بن سکے تو دوستو ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں لیکن اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک مارے تاکہ بروقت آپ ہماری ویڈیوز سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں دوستو پارٹنرشپ ڈیڈ کیا ہوتی ہے پارٹنرشپ ڈیڈ بیسیکلی is an official written agreement between the partners پارٹنرشپ ڈیڈ جو ہوتا ہے وہ پارٹنرز کے درمیان ایک لکھائی کا ایک written agreement ہوتا ہے جس میں وہ تمام اپنی clauses جو ہوتے ہیں وہ decide کر لیتے ہیں تمام پارٹنرز تاکہ مستقبل میں ہونے والی clashes سے مستقبل میں ہونے والی disputes سے بچا جا سکے دوستو ان میں جو جو پارٹنرشپ ڈیڈ کے اندر جو جو باتیں جو جو contents جو جو points ہرے فیرست ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے name of the firm ہماری جو پارٹنرشپ کا جو firm ہوگا جو ہمارا business ہوگا business form ہوگی اس کا نام کیا ہوگا زیادہ تر کیونکہ یہ firm ہوتی ہے تو اس کے نام کے آگے and company for example z and company and sons brothers and traders کے جو آخر کے اندر جو suffixes ہیں وہ اس business کے نام کے last میں لگتے ہیں دوسری جو partnership ڈیڈ کے اندر جو بات لکھی جاتی ہے that is name of the partners یعنی جتنے بھی partners ہوں گے you know that 2 یا 20 تک کے partner یہ کاروبار کرتے ہیں تو ان partners کے نام بھی partnership ڈیڈ کے اندر لکھے جائیں گے nature of the business business کی nature کیا ہے either services product or merchandising کیا trading address of the business آپ کا جو business ہے اس کا address کہاں پر ہوگا کہاں پر اس کا head office ہوگا کہاں سے آپ اس کے اس کو deal کریں گے duration of the business کیا آپ نے اپنا business کوئی specific duration کے لیے بنایا ہے یا یہ چلتا رہے گا یا کسی ایک مخصوص purpose کے لیے اس کو بنایا گیا ہے purpose پورا ہونے کے بعد یہ کاروبار بند ہو جائے گا آپ کو اس کی duration بھی لکھنی پڑے گی investment by each partner ہر partner کی investment جو بھی وہ اپنا contribution کرے گا اپنا حصہ لے کر آئے گا وہ investment بھی آپ کو اس میں لکھنی پڑے گی profit and loss sharing ratio مستقبل میں ہونے والا نفع نقصان کا تناسب کیا ہوگا کس تناسب میں آپ اس میں نفع نقصان partners باتیں گے interest rate interest rate دینا پڑے گا اور لینا پڑے گا وہ کتنا ہوگا وہ بھی اس میں لکھنا پڑے گا procedure of accounts accounting procedure کیا ہوگا either computerize اور manual کس طریقے کی accounting business میں perform کی جائے گی کون سا accountant یہ ذمہ داری لے گا accounting perform کرنے کی business bank account آپ کے business کا bank account کون سے bank میں یعنی آپ اپنے transactions ہوں گی کس bank کے ساتھ کریں گے partner کی salary if any اگر کوئی آپ اس میں تے پاتے ہیں کہ ہم اپنے business سے تنخواہ salary بھی لیں گے تو وہ بھی اس میں لکھنی پڑے گی کس کو کتنی salary دی جائے گی matters relating to retirement or death اگر partner retire ہوتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپس میں کس طریقے سے اس کے معاملات کو settle down کریں گے اس کا حصہ کتنا بنے گا goodwill how to calculate goodwill goodwill کس طرح calculate ہوگی یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی اور number last arbitration to settle disputes اگر مستقبل میں dispute ہوتی ہیں کوئی اختلافات ہوتے ہیں کوئی کاروبار کے اندر clashes آ جاتے ہیں partners کے درمیان who will contribute the role of arbitration arbitration کا کردار کون ادا کرے گا کس طریقے سے ہم اس کو settle down مستقبل میں کریں گے ان معاملات کو حل کیسے کریں گے کس کے حق میں فیصلہ آئے گا کن باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو settle down کرنے کی policy بنائی جائے گی یہ ساری چیزیں اس class کے اندر لکھی جائیں گی تو دوستو یہ تھا partnership deed کا topic i hope کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگلی class جو ہوگی وہ joint stock company پر ہم lecture بنائیں گے اس پر تفصیلی آپ کو information فرام کریں گے جب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنی خصوصی دعا میں حد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیہ وبرکاتہ